بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو آج ہم گفتگو کریں گے چاند گرہن کے اوپر کہ سولہ جولائی کو جو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے اس کے تمام برجوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس کا جو وقت ہے وہ بھی ہم اپنے سامنے رکھیں گے لیکن یہ جو وقت ہے یہ پاکستان سٹینڈر ٹائم کے مطابق اسلامباد سے لیا گیا ہے دوسرے شہروں میں رہنے والے یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں ناظرین جزوی کمری گرہن بروز منگل اور بدھ کی درمیانی رات سولہ جولائی رات کو گیارہ بچ کر اکاون منٹ پر اس کا آغاز ہوگا انتہائی نکتہ اروج سترہ جولائی دو بچ کر تیس منٹ اور چوتھالیس سیکنڈ پر ہوگا جبکہ اس کا اختتام گرہن کا سترہ جولائی سو پانچ بچ کر سترہ منٹ اور اٹھتیس سیکنڈ پر ہوگا گرہن کا کل دورانیا چھ گھنٹے اور چھبیس منٹ کا ہوگا فلکیاتی حساب سے یہ گرہن چوبیس درجے اور چار دقیقے پر لگے گا پاکستان سمیت انڈیا، انڈونیشیا، ایران، ایراک میں اور عرب امارات میں اور اس کے ساتھ بیلجیم، پرتگال، تھائیلنڈ، برطانیہ، ہنگری، مصر، ترکی، فرانس، جنان، اٹلی، ساؤتھ ایفریقہ، ارجنٹائن، آسٹریلیا، نیاگرہ اور روس کے علاقوں میں گرہن کا نظارہ کیا جا سکے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی زارک سائن ہیں اس کے اوپر اس کمری گرہن کے کیا اثرات ہوں گے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریس سے برجہ حمل ایریس کے اوپر اس گرہن کے اثرات کچھ اس طرح سے اثر انداز ہوں گے کہ آپ کے تعلقات آپ کے والد کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے والد سے کوئی فائدہ لینا ہے یا کوئی فیور چاہتے ہیں تو بہتر ہے اس گرہن سے پندرہ دن پہلے اور پندرہ دن بعد کچھ عرصہ رکھ جائے انتظار کر لیں تاکہ آپ نے جو بھی فیور اور فائدہ لینا ہے اس میں آپ کو آسانی ہو جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوگی پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ برجہ حمل والوں کے اندر یہ کالیٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کچھ نہ کچھ سکھاتے رہتے ہیں کچھ لوگ تو بول کے سکھاتے ہیں لیکن ایریس والے افراد اپنے آمال سے اپنی حرکات سے دوسروں کو گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں زندگی میں وہ چیز بھی ڈیمیج اور متاثر ہو سکتی ہے جلدبازی کی وجہ سے بیرون ملک سفر کرنے والے جنہوں نے ٹریول کرنا ہے آپ خاص طور پر احتیاط کیجئے گا دوران سفر پرابلم ہو سکتی ہے اگر اس گرہن کے دوران آپ سفر کر رہے ہیں روحانیت کے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں نید آپ کی خاصی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کو سپورٹس کا بڑا شاک ہوتا ہے جم جاتے ہیں ایکسسائز بھی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ترک ہونے کا اندیشہ ہے اگر یہ روٹین کسی بھی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک صدقہ بتاتا ہوں وہ آپ صدقہ دیجئے تاکہ اس گرہن کے جو بد اثرات ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں جس میں چاول ہے آٹا ہے یا جو بھی حضب توفیق آپ کو سمجھ آتی ہے وہ صدقہ خراد دیں تاکہ اس گرہن کے بد اثرات سے آپ لوگ بچ سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج سور کے اوپر اس کمری گرہن کے کیا اثرات ہوتے ہیں برج سور والے افراد جو ہیں ان کا تعلق ایک ایسے سیارے سے بھی ہے جس کو ہم زہرہ کہتے ہیں لیکن وہ جتنا بھی پیار محبت کا سیارہ ہو اس گرہن کی وجہ سے جتنی بھی پیار محبت کی چیزیں ہیں یا معاملات ہیں وہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن کہ آپ کی اپنی ذات کو مداثر کرے گا اور آپ کے اندر نا امیدی پیدا کرے گا پریشانی کو پیدا کرے گا ڈپریشن کو پیدا کرے گا نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن منتشر نظر آتا ہے سسرال کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں جس وجہ سے آپ کیا جو لائف پارٹنر ہے وہ بھی آپ سے خفا ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ اس گرہن کے اندر کوئی ایسی گفتگو مت کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں حادثات کا بھی اندیشہ ہے دوران سفر کوشش کریں کہ احتیاط کریں اول تو اس گرہن کے دوران اگر ٹریول بہت ضروری ہے تو اپنا صدقہ دے کر گھر سے نکلیں ادروائز اس کو ترک کر دینا سفر کو وہ ہی آپ لوگ کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے آپ اگر کچھ صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو چینی کا صدقہ لازمی دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی ناومیدی یا پریشانی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہیں پہ بھی جواب کرتے ہیں آپ کے اوپر کچھ ایسے الیگیشن لگ سکتے ہیں جس کو ہم کرپشن کا نام بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ نے نہیں کی ہوگی لیکن پھر بھی اس قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی تو بہتر ہے کہ صدقہ اپنا دے تاکہ ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج جوزہ کے اوپر اس کمری گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں برج جوزہ والے لوگ اس گرہن کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گرہن کی وجہ سے آپ کا لائف پارٹنر کچھ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ ان کو شاپنگ کروانی پڑ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جیب ٹائٹ ہو جائے گی فانانچلی معاملات ڈسٹرب ہوں گے تو بہتر ہے کہ اپنے لائف پارٹنر پارٹنر کو یا تو ضرورت سے زیادہ مصروف رکھیں یا ان کی سوچ کو کہیں ڈائیورڈ کریں تاکہ وہ اس طرف نہ آسکیں یا آپ خود بھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ضرورت سے زیادہ شاپنگ کر لیں گے کہ جس کے بعد گھر کا جو بجٹ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس گرہن کے دوران اسے چند روز پہلے اور چند روز بعد جتنے بھی اپنے فنانچلی معاملات ہیں اس کو اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق ہی اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے الہدگی کا بھی اندیشہ ہے لائف پارٹنر جدا ہو سکتے ہیں الہدگی ہو سکتی ہے اپنے گھر کو جا سکتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر اچھی زندگی گزاریں تو صدقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ اس گرہن کے بد اثرات کو کم کرنے کیلئے لازمی دیجئے گا اور آپ کا جو سیکنڈ چائل ہے دوسرا بچہ ہے ان کی صحت کا بھی خیال رکھئے گا کہ ان کی صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمال کو دیکھئے اور پھر آگے چلئے گرہن کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ بہت زیادہ برج جوزہ کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جی جناب تو برج سرطان والے لوگ اس کمری گرہن کو یہ لوگ بھی اس کو لائٹ مت لیں کیونکہ اس گرہن کی وجہ سے خاص طور پر خواتین جو ہیں آپ کو صحت کے اشیوز ہو سکتے ہیں خواتین کو جو مہواری ہوتی ہے اس کے اندر بھی پرابلمز آ سکتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں بڑی آنت کی پرابلم ہو سکتی ہے پھر بخار نزلہ زکام موسمی تبدیلیوں میں جو ہر انسان کو چھوٹے موٹے بخار ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ طویل ہو سکتی ہیں تو ان سے بچنے کے لیے احتیاط لازمی ہے چوری چگاری کا بھی اندیشہ ہے ملازمین کی طرف سے غفلت برتنے کی وجہ سے بھی آپ کے کام میں نقصان ہو سکتا ہے اور وہ ایسا نقصان ہوگا کہ اس کی تلافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو خود مینج کریں خود اس پہ توجہ دیں دوسروں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے اور کالا جادو یہاں پہ کالا جادو اور تاویز دھاگے جن لوگوں کو ہمیشہ اس چیز سے پرابلم رہتی ہے تو جناب آپ لازمی اپنا صدقہ دیں کالے رنگ کی چیزوں کا بلکہ تمام برج سرطان والوں کے لیے کہ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیں اور کوشش کریں کہ اس دوران کالے رنگ کے اگر کپڑے آپ پہنتے ہیں چونکہ رات کا وقت ہے اور جن جگہوں پہ دن بھی ہے ان لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ دن میں بھی آپ اوائیڈ کریں کہ کالا رنگ جو ہے وہ زیادہ مت پہنے تاکہ جتنے بھی بد اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر زیادہ حاوی نہ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کے اوپر اس کمری گرہن کے کیا اثرات ہوں گے برج اسد والے جن کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کمری گرہن کی وجہ سے اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی فیس کرنی پڑے گی وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں اگر اس دوران کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ان کی خواہش کو بھی پورا کر سکتا ہے اول تو یہ کہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں اگر کہیں پہ بھی کوئی میڈیکلی کوئی ویکنس ہے کوئی پرابلم ہے اس کو بہتر کیا جا سکے اور اولاد کے اوپر اگر آپ توجہ نہیں دیتے تو اولاد نالائک ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ایک نئی پرابلم کھڑی کر سکتی ہے وہ کہاں پہ جاتے ہیں کن لوگوں سے ملتے ہیں کون سے ان کے دوست ہیں ان کے اوپر چیک ان بیلنس ضرور رکھئے گا اور انام یا لٹری کے جو خواہش مند افراد ہوتے ہیں آپ لوگ اس گرہن میں اگر اپنے لئے دعائیں کریں یا وظائف کریں تو اس سے آپ کا انام یا لٹری جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں نکل سکتی ہے عشق محبت والے افراد اس گرہن میں تو بہت زیادہ محتاط رہیں اگر کسی کو پرپوز کرنا ہے تو مت کیجئے گا کیونکہ اگر وہ پرپوز آپ کر دیتے ہیں ان کو تو میرا خیال ہے وہاں سے کوئی پوزیٹیو آنسر نہیں آئے گا تو آپ کی جو ون سائیڈیڈ محبت ہے وہ ون سائیڈیڈی رہے جائے گی بلکہ ون سائیڈ پہ اس کو لگا دیا جائے گا پھر آگے چل کے آپ اپنے اعمال کو انجام دے اس گرہن سے بچنے کیلئے اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ بہترین صدقہ ہے دو کلو باجرہ لے کر آپ پرندوں کی دعوت کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعا میں جات رکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملہ کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جناب برج سملہ والے افراد اس گرہن سے بچنے کے لئے سب سے اہم ایک دو چیزیں ہیں جس کو میں آج ڈسکس کروں گا اول تو یہ کہ آپ کے گھر کے سکھ کو یہ ڈسٹرپ کرے گا فیملی کی سپورٹ کو ڈسٹرپ کرے گا کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں گھر کی تعمیر گھر کی شفٹنگ گھر کا تبادلہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے نہیں کرنی کیونکہ اس کے اندر گرہن کے بد اثرات کی وجہ سے آپ کے تمام کے تمام یہ جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرپ نظر آتے ہیں اپنی فیملی سے دور رہنے سے بہتر ہے اگر وہ آپ سے کوئی فرمائش کرتی ہے یا ڈیمانڈ کرتی ہے تو ان کی فرمائش کو پورا کریں نہیں کریں گے تو بہت ہی شدت سے ان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوگا اگر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو پھر گھر میں نہ تو دل لگے گا خاص طور پر والدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھیں چونکہ یہ کیسی ہستی ہے جو صرف اور صرف اگر آپ کو دعا دے دیں تو آپ کی ساری کی ساری زندگی پھر یہ جتنے بھی گرہن ہیں یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے تو اپنی والدہ سے دعا ضرور کروائیے گا موقع مت دیجئے گا کہ وہ کسی بھی وجہ سے آپ سے خفاہ ہو سکے کیونکہ اس گرہن کی وجہ سے آپ کی والدہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں زمین جائداد پراپٹی کوئی بھی ایسی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو رک جائیں یہ وقت جب گزر جائے تو پھر اس کے بعد جا کے آپ اس میں انٹرسٹ لیں تو زیادہ بہتر ہیں اس گرہن سے بچنے کے لیے اگر کوئی صدقہ آپ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا تاکہ یہ گرہن جو ہے کسی بھی انداز میں آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجے میزان کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات ہوتے ہیں برجے میزان والے اس گرہن کو بلکل بھی لائٹ مت لیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ کہ جب انسان کی سوچ خراب ہو جائے کہ آپ کو دوست دشمن لگنے لگیں اور دشمن آپ کو دوست لگنے لگیں تو پھر سمجھیں کہ معاملات گڑ بڑ ہیں کہ آپ اپنی طرف سے تو بہت سارے کاموں کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بظاہر دنیا کے لیے وہ کام ٹھیک نہیں ہوتے آپ کی سوچ میں نیگٹیوٹی کا پہلو زیادہ کر سکتا ہے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتا ہے آپ کے قزنز کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے اگر آپ کا کچھ چھوٹا موٹا بزنس ہے یا کاروبار ہے اس میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے آپ کو سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل مت کیجئے گا کیونکہ گرہن کے دنوں میں شفٹنگ وہ اس گرہن کی موجودگی میں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ کے لیے کہ کسی نئی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہتر ہے کوئی نیک وقت کسی نیک وقت کا تائین کروا کے تو پھر شفٹنگ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گی پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز کہ اگر آپ کو صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو اس گرہن سے بچنے کے لیے پیلی رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کے جو بد اثرات ہیں وہ آپ کو تنگ نہ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ برج اقرب کے اوپر اس گرہن کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جی جناب تو برج اقرب اس گرہن کی وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوں گے وہ ہیں ان کے فنینچلی معاملات کہ پیسہ ضرورت سے زیادہ خرچ ہوگا اخراجات بڑھ سکتے ہیں کہیں پہ پیسے پھس سکتے ہیں اگر کوئی کرز لے گا تو واپس نہیں کرے گا اول تو نہ کسی کو پیسے دیں نہ کسی سے پیسے لیں کیونکہ لے بھی لیے تو واپس کرنا آپ لوگ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اس وقت میں جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے سبر سے برداشت سے کام لیں جب یہ گرہن کا وقت گزر جائے تو پھر اس کے بعد آپ پیسوں میں جتنا مرضی کھیلیں چاہے کرز بھی لینا ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن ابھی فی الحال یہ گرہن اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی سے کرز لیں یا کسی کو پیسے دیں دوسرا آپ کے دوستوں میں موجود کچھ ایسے حاسدین آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کے کسی بھی کام میں رکافٹے ڈال سکتے ہیں یا آپ کی دوستی دوسروں کے ساتھ خراب کر سکتے ہیں آپ کا سوشل سرکل خراب کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسے اختلافات اگر پیدا ہوں یا جنم لیں تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے بہترین تو یہی ہے کہ آپ ان سے زیادہ ملاقاتیں نہ رکھیں اول تو یہ بھی چیز یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بہت بچپن کا یا پرانا دوست ہے وہ بھی آپ سے ناراض ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے تو اگر اس گرہن کے بد اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ چاول کا صدقہ چینی کا صدقہ یا کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں تاکہ اس گرہن کے بد اثرات سے آپ لوگ بچ سکیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ کاؤس والے اس گرہن کے اثرات سے کہاں کہاں متاثر ہو رہے ہیں برجہ کاؤس والے اس گرہن کو بلکل بھی ایزی آسان مت لیں یا نارمل مت لیں کیونکہ یہ گرہن آپ کو ڈسٹرب کرے گا آپ کی سوچ کو متاثر کرے گا آپ کو ہیلتھ کے ایشیوز دے گا آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے آنکھوں کی پرابلم ہو سکتی ہے سانس کی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے دمے کی جن کو پرابلم ہے وہ پرابلم پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ سکتی ہے دانتوں کی تکلیف جبروں کا درد یا سکن الرجی سکن انفیکشن بھی آپ لوگ کو ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر خوشی کی بجائے غمزدہ تاثرات رہیں گے جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرنا اس نائم پہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کریں اس گرہین کے بد اثرات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں تاکہ اس گرہین کے جتنے بھی بد اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ حاوی نہ ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کے اوپر اس گرہین کے کیا اثرات ہوتے ہیں برج جدی والے اس گرہین کی موجودگی میں اپنی سوچ کو اس طرح پائیں گے کہ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا اگر تو بہت زیادہ اہم یا انتہائی ضروری کام آپ کا ہے اس کے باوجود میں یہ دیکھ رہا ہوں اس گرہین کی وجہ سے آپ کا نہ تو کسی بھی چیز میں دل لگے گا بلکہ آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ایک عجیم سی درویشی آپ لوگ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ ہزار لوگوں کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے دل کرے گا کہ پرانے گانے سنیں پرانی جادوں کو ٹوٹولیں پرانے وقت میں جائیں اپنے آپ کو ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیں گے لیکن اس کے اندر ایسی چیزوں کو چنیں گے کہ جس سے اپنے آپ کو اپنا وقت ضائع کریں یا اس کو ویسٹ کریں آپ کے جو بھی اہم اور امپورٹن کام ہیں اس کو انجام دیں تاکہ آگے چل کے آپ کے لئے مزید مشکلات پیدا نہ ہوں بہتر ہے کہ اگر آپ کو اس صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیجئے گا اس گرہن کے اندر تاکہ آپ کے اندر یہ جو تنہائی پیدا ہو گئی ہے کہ دوبند کی کیفیت پیدا ہے کہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو بیمار بیمار فیل کریں گے یا آپ کی بیماری کے اوپر اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں آپ کے ویسے بھی عام روٹین میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اس گرہن کی وجہ سے تو احتیاط کیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجے دلف کے اوپر گرہن کے کیا آثرات ہیں برجے دلف والے لوگ جن کو بہت زیادہ سوشل آزنگ کا شوق ہے نئے نئے دوست بنانے کا شوق ہے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا شوق ہے لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے کا شوق ہے یا گاؤسپ کرنے کا شوق ہے تو جناب آپ تمام لوگ محتاط ہو جائیں کیونکہ کوئی بھی سوشل آزنگ کوئی بھی دوست یا کوئی بھی اچھا مشیر یا مخلص دوست بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان دے گا اس گرہن کی وجہ سے تو کم از کم پندرہ روز تک آپ نے اپنی خفیہ باتیں راز کی باتیں دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی اگر کریں گے تو پریشانی کا سامنا ہوگا اولاد کی طرف سے بھی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی بیماریاں کہ نزلہ ہوا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بخار ہو گیا بخار ٹھیک ہوا سر میں در شروع ہوگی سر کی در ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد کمر میں در شروع ہوگی کمر کی در ٹھیک ہوئی ٹانگوں میں در شروع ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ لاحق ہو سکتی ہے اس گرہن کی وجہ سے اس گرہن کے بد اثرات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ پیلے رنگ کی چیزوں کا اپنا صدقہ دیں اس گرہن کے دوران اور خاص طور پر اپنے جو وظائف آپ کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں اور جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ برجہ ہوتھ والوں کے اوپر اس کمری گرہن کے کیا اثرات ہوتے ہیں برجہ ہوتھ والے لوگ اس گرہن کی وجہ سے اس طرح سے افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرتا ہم دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن دوسروں کی نظر میں ہماری رسپیکٹ نہیں ہے اور ہوگا بھی ایسا کہ دوسرے آپ کے اوپر کوئی الگیشن یا الزام لگا سکتے ہیں آپ کی عزت کو آپ کی ساکھ کو خراب کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ نوکری کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے نام کو مسیوس کیا جا سکتا ہے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس گرہن کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کے اوپر آ سکتی ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے جتنا بھی بھاگیں گے یا اگر ان کو ذمہ داری سے بھی انجام دیں گے تو دوسرے آپ سے بلکل بھی خوش ہونے والے نہیں ہیں اگر ترقی چاہتے ہیں تو انتظار کریں اس کے لیے جلدبازی کا مظاہرہ کریں گے تو ترقی جو ہے وہ تنزلی میں بدل سکتی ہے نوکری سے برخواست ہو سکتے ہیں اپنے کام دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں یا ان کو سونپ دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کریں کیونکہ کم سے کم پندرہ دن تک آپ اپنے کاموں کو نہیں صحیح طرح انجام دیں گے تو دوسرے آپ سے یا تو ملنہ جللہ چھوڑ دیں گے یا آپ کو غیر ذمہ دار بھی قرار دے سکتے ہیں خاص طور پر خواتین اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دیجئے گا آپ کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے بھی دوسروں کا اعتماد آپ کے اوپر سے اٹھ سکتا ہے کہ فیملی والے رشتہ دار آپ کے اوپر عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائیں گے جس کی وجہ سے ذہنی پریشانی پیدا ہوگی اور خاص طور پر میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پرگننٹ خواتین ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ گرہن کے دوران اپنے گھر میں موجود رہیں اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہیں باہر جانا ان کے لیے مناسب اور بہتر نہیں ہے اور ناظرین یہ تمام زارڈک سائنس کا میں نے بتایا صدقات بھی بتائے اور ہماری شریعت میں مذہب اسلام میں دو رکت نماز نماز خصوف پڑھی جاتی ہے اس کمری گرہن کے دوران آپ لوگ اس کو پڑھیں اپنے لیے بھی دعا کریں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں ایکیو ٹی وی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ تھا کمری گرہن کے تمام برجوں کے اوپر اثرات کس طرح سے ہوں گے میں نے آپ سے ڈسکس کیا انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ملک پاکستان کی حافظ